ہلو دوستوں ویلکم تو سوففر انجنرنگ چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس آرہ سوففر ریکوائرمنٹ سپیسیفیکیشن یہ ٹاپک بڑا امپورٹی ہے میری نظر میں کیونکہ سٹوڈنٹ جو فائنل یئر کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بی ایس کمپیٹر سینس کے بی ایس آفر انجنرنگ کے یا پھر بی ایس کمپیٹر انجنرنگ کے ان کو یہ بڑی پرابلم آتی کہ جب وہ فائنل یئر پروجیکٹ بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سوفیر اپنے فائنلیر پوجیکٹ کی جو ہے ایس آر ایس سبمیٹ کروائیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی ایس آر ایس ہوتی کیا ہے یہ کیسے بنائیں کیونکہ آگرال سوفیر انجنرنگ تو پڑی ہوتی ہے چار سال کے اندر لیکن ایس آر ایس کو کوئی ایس اچ خود سے کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہوتا ایسا نہیں ہے اگر آپ کی ٹیچر نے ڈیفائن کیا تو آپ یہ بولیں کہ ہماری ٹیچر نے تو کیا تھا آپ ایسا کیوں بول کرو ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو کہ ایس آر ایس کے اندر یہی ساری چیزیں تو ہوتی ہیں جو ہم نے پڑی ہیں تو ایس آر ایس کو کیا ڈیفائن کریں لیکن ان چیزوں کو جو ہم نے پڑا ہے ایس آر ایس میں کیسے اوگنائز کر کے رکھنا ہے کس طریقے سے ایس آر ایس بنانی ہے اس کا ٹیمپلیٹ کیا ہوگا یہ کچھ کہیں نہیں بتایا جاتا تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایس آر ایس ایکچولی ہوتی کیا ہے ایس آر ایس کے اندر ہم کس طریقے سے چیزوں کو ارینج کرتے ہیں اور ایس آر ایس کے اندر کیا کیا اس کے کانٹنٹس کیا کیا ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف تو کانٹنٹس آر ایس آر ایس کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد جسے انہوں نے بتایا کہ ایس آر ایس میں ہوتا گیا اور پھر ایڈ ڈی ایڈ ہم کیا کریں گے کہ ایک گو تھو کریں گے ایک پروجیکٹ ہم نے عزیوم کر کے اس کی ایک ایس آر ایس بنا رکھی ہے ہم اس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو جو ہم نے پڑا ہے وہ کلیر ہو جائے سو چلتے ہیں پہلے ایس آر ایس ہوتی کیا ہے کوئی بھی سافر جو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ کام کیسے کرے گا وہ بیہیو کیسے کرے گا اس کی فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا ہوں گی اور اس کی نون فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا ہوں گی یہ ساری چیزیں آپ ایک ڈاکیومنٹ میں لکھ دیتے ہیں اور اس ڈاکیومنٹ کو ایس آر ایس کا نام کہا جاتا ہے پہلی بات پھر اس آر ایس کی یوزرز کون ہیں ڈیولپمنٹ ٹیم جو اس سافر کو بنانے جا رہی ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے وہ اس آر ایس کی یوزر ہے کیونکہ جس ٹیم نے اس سافر کو بنانا ہے اس کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ جو سافر ہم نے بنانا ہے اس کو ہم نے بہیو کیسے کروانا ہے اس میں فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا رکھنی ہے اس کے اندر نون فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا رکھنی ہے تو اس لیے ڈیولپمنٹ ٹیم اس کی ایک یوزر ہے اس ڈاکیومنٹ کو یوز کرتی ہے مینٹیننس ٹیم جب سافر پورا بن چکا ہوتا ہے اور کبھی کہیں کسی سٹیج پہ جا کے اس میں پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اس سافر کا ایکچول بہیوئر تھا کیسا یہ کیا کا قیام کرتا تھا اس کی فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا تھیں اس کی نون فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا تھیں تب ہی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس لیے جو مینٹیننس ٹیم ہوتی ہے وہ بھی ایک اس کی یوزر ہوتی ہے پھر کلائنٹ کلائنٹ آپ کو یہ تو بتا کے چلا گیا کہ مجھے ایک سافر چاہیے جو فلانا فلانا کام کرے اب اس نے ڈیٹیل میں نہیں بتائی اب آپ اس کی بات کو سمجھ کے اس کا سافر کا بہیوئر ڈیفائن کرتے ہیں اس کی فنکشنل اور نون فنکشنل ریکوائیمنٹس ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد کلائنٹ کو جا کے دکھاتے ہیں بولتے ہیں کہ دیکھو یہی سافر تھا تمہیں جو چاہیے تھا تو اس کو دکھانے کے لیے اس کو ریڈ کروانے کے لیے ہم SRS چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی ایک کلائنٹ بھی جو ہے اس کا یوزر ہے نیکس ٹیچ پہ آتے ہیں ٹیکنیکل رائٹرز سافر انجینرنگ کی ڈاکیومنٹیشن بھی ہوتی ہے اور سافر بناتے ہیں اس کی پوری ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ٹیکنیکل رائٹرز انوال ہوتے ہیں وہ جو سافر کی ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیس ڈاکیومنٹیشن کی SRS سے ہی ملتی ہے کیونکہ اسی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سافر بھیہیو کیسے کرتا ہے اس کے اندر فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا ہے اس کی نون فنکشنل ریکوائیمنٹس کیا ہے سو اب آگے چلتے ہیں آہستہ آہستہ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے کانٹینٹس آف تھی SRS جو SRS ہے اس میں ہوتا کیا کیا ہے اس کے کانٹینٹس کیا کیا ہے سب سے پہلے آتی ہے کٹیگری جب آپ ایک SRS ڈاکیومنٹ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی سافر کے بارے میں تو وہ سافر کس کٹیگری کا ہے وہ آپ سب سے پہلے اوپر ٹاپ پہ لکھ دیتے ہیں مطلب کہ ڈیسٹاپ اپلیکیشن ہے یعنی کہ صرف کمپیوٹر پہ چلے گا یا پھر ویب اپلیکیشن ہے مینز کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ ہوسٹ کرنا ہے یا پھر کوئی انڈرویڈ اپلیکیشن ہے یعنی کہ آپ کے سمارٹ فون انڈرویڈ فون کے اندر چلے گی جب یہ چیز آپ بتا دیتے ہیں تو ڈاکیومنٹ کو پڑھنے والے کا ایک مائنڈ سیٹ ریڈی ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ اسی کانٹیکس میں سوچتا ہے جب میں بتا دوں گا کہ یہ جو اپلیکیشن یا پھر جو سافر ہے اس کی جو کٹیگری ہے ویب اپلیکیشن ہے تو اب وہ جو بھی بات سوچ رہا ہوگا وہ انٹرنیٹ کو اور ویب کو اور بروزرز کو مائنڈ میں رکھ کے سوچ رہا ہوگا تو اس لیے سب سے پہلے اوپر یہ لکھ دینا چاہیے نیکسٹ یہ کہ پرپرس کیا ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا تو جب آپ اتنا بڑا سافر بنانے جا رہے ہیں تو دیفنیلی یہ بھی کسی مقصد کے بغیر تو نہیں ہوگا جاتا ہے سکوپ ہر چیز کی کچھ لیمٹیشنز ہوتی ہیں کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ ان باؤنڈریز کے اندر رہ کے کام کرتی ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکتی ان باؤنڈریز کو ان لیمٹیشنز کو بتانا کہ اس کی کیا باؤنڈریز ہیں اس کی کیا لیمٹیشنز ہیں وہ ساری باتیں کسی بھی سافر کے بارے میں جو بتائی جاتی ہیں وہ ہم سکوپ کے سیکشن میں لکھتے ہیں میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں ایک سافر ہے اور وہ اکاؤنٹنگ کا سافر ہے اور وہ سارے اکاؤنٹنگ کے کام کرتا ہے تو اس کا سکوپ اکاؤنٹس تک ہے اگر میں اس سافر سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ یار مجھے کوئی اچھا سا ایک 3D قسم کا لوگو ڈیزائن کر کے دیتے ہو تو وہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا سکوپ گرافنگ ڈیزائننگ نہیں ہے اس کا سکوپ اکاؤنٹنگ ہے تو وہ اکاؤنٹس کے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھ سکے گا تو کسی بھی سافر کے سکوپ جو ہوتا ہے وہ آپ جو ڈیفائن کرو گے کہ یہ سافر کا کیا سکوپ ہے یہ کہاں تک کہ معاملات کو دیکھ سکتا ہے اس کی باؤنڈری لیمٹس کیا ہیں اس کی باورڈر کیا ہے باورڈر لائن کیا ہے وہ سارا کچھ سکوپ میں آ جائے گا نیکس پورتھ سٹیپ پہ آپ کا آ جاتا ہے انٹرڈیکشن اب آپ اس انٹرڈیکشن سیکشن کے اندر دو سب پوائنٹس ڈیفائن کرتے ہو ایک ایگزیسٹنگ سسٹم اور دوسرا پروپوس سسٹم منز یہ کہ آپ کسی کام کے لیے سافر بناتے ہو ویسے تو آپ سافر نہیں بناتے مطلب یہ کہ وہ کام پہلے سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اس کو سافر کی طرف لے کے جاتے ہو تو ایگزیسٹنگ سسٹم یعنی کہ ہم اس کو کہہ لیتے ہیں مینوال سسٹم تو آپ نے انٹرڈیکشن کے اندر کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنے مینوال سسٹم کو ایک سب پوائنٹ بنانا ہے ایگزیسٹنگ سسٹم اور اس میں اپنے مینوال سسٹم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ کام پہلے مینوالی کیسے ہو رہا تھا پھر پروپوس سسٹم کے پوائنٹ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو سسٹم پروپوس کیا ہے وہ اس کام کو کیسے کرے گا لیکن اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اپنے ڈیفائن کرنے کا طریقہ ایسا رکھنا ہے کہ آپ کے اس ڈیفائن کرنے کے طریقے سے یہ شو ہو رہا ہو کہ آپ کا پروپوس سسٹم آپ کے ایکزیسٹنگ سسٹم سے بہتر ہے لائک میں اگر لکھتا ہوں کہ میرا ایکزیسٹنگ سسٹم ہے وہ یہ تھا کہ میں ہاتھ سے فائلز کے اوپر سگنیچر کرتا تھا اور میں دس منٹ میں دس فائلز کے اوپر سگنیچر کر لیا کرتا تھا اب میں نے ایک سسٹم بنا دیا ایک ہارڈ ویر اور سافر کو ملا کر جو کہ آٹومیٹیکلی میری فائلز کے اوپر جو ہے ساری فائلز کے اوپر میری سگنیچر کی سٹمپ لگایا کرے گا یہ ایک سسٹم میں نے بنایا ہے جو کہ ہارڈ ویر اور سافر کی کمبینیشن سے بنایا ہے اور یہ دس فائلوں کے اوپر جو ہے تھرٹی منٹس کے اندر اندر سٹمپ لگا دے گا اگر میں ایسے لکھوں گا تو اس کنڈیشن میں ایکسسٹنگ سسٹم بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ دس منٹ میں سگنیچر ہو رہے تھے اس طریقے سے یہ تھرٹی منٹس لگا رہا ہے تو ڈاکومنٹ پڑھنے والے بندے نے یہی کہنا کہ بھائی ایسا سسٹم بنائی کیوں رہے ہو جو کام جو ہے اس سے برے طریقے سے کر رہا ہے پہلے والے سسٹم سے برا کر رہا ہے تو ایسا سسٹم بنانے کی ضرورت کیا ہے جو ہے وہی رہنے دو تو اس لیے آپ نے ایکسسٹنگ سسٹم اور پروپوز سسٹم کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چیز سامنے ظاہر ہو رہی ہو کہ پروپوز سسٹم ایکسسٹنگ سسٹم سے بہت اچھا ہے کام کو جلدی کرے گا اور ایفیشنڈلی کرے گا نیکس چلتے ہیں فائف نمبر پہ آجاتا ہے ایڈوانٹیجیز آپ کا جو سوفیر آپ بنانے جا رہے ہو اس کا کوئی مقصد ہے اور جب مقصد کے پیچھے کچھ فائدے بھی چھپے ہوتے ہیں مطلب مجھے اگر سوفیر بنانے کا مائنڈ میں آئے گا تو اس کے پیچھے میرے کو فائدے ہوں گے یار میں یہ سوفیر بنا لیتا ہوں اس سوفیر کو بنانے سے مجھے یہ بھی فائدہ ہوگا یہ بھی فائدہ ہوگا یہ بھی فائدہ ہوگا ایسی کہیں میرے مائنڈ میں سوچ چل رہی ہوگی تو وہ جو فائدے آپ کے مائنڈ میں ہیں اس سوفیر کو لے کے جو آپ بنانے جا رہے ہو وہ جو ایڈوانٹیجیز آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ آپ نے ایڈوانٹیجیز اپنے فیفت سیکشن یعنی کہ ایڈوانٹیجیز کے سیکشن میں ڈیفائن کرنا ہے اب اس ایڈوانٹیجیز کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہے جو کہ ایک بریکٹ میں لکھا ہوا ہے in every perspective .5 کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے in every perspective every perspective مطلب یہ کہ فرض کریں ایک software ہے ایک learning management system ہے جس کو students بھی use کرتے ہیں کسی college کا learning management system ہے اس کو student بھی use کرتے ہیں اس کو teacher بھی use کرتے ہیں اب اس کے فائدے ہم نے teacher کے perspective میں بھی لکھنا ہے کہ teacher کو کیا فائدہ ہے student کے perspective میں بھی لکھنا ہے کہ student کو کیا فائدہ ہے یہ بات کلیور ہو گئی آپ کو اس سے آگے 6th اور 7th point پہ آپ نے functional requirements کو define کرنا ہے system کی اور non-functional requirements کو define کرنا ہے اب میں یہاں پر اس stage پہ non-functional requirements کیا ہوتی ہیں میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا اس کے اوپر میں ایک بہت detail video already بنا چکا ہوں اس کا link slide میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا kindly آپ وہ link follow کریں اور جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ functional and non-functional requirements کیا ہوتی ہیں اور یہ slides کا پیڈی ہے origin میں description میں download link دے دوں گا تو وہاں سے آپ یہ slides بھی اٹھا سکتے ہیں next 8 نمبر پہ آتا ہے software tools mention the software tools which will involve in all the development process آپ software بنانے جا رہے ہیں تو definitely ویسے تو نہیں بن جائے گا آپ کچھ tools use کریں گے let's suppose میں اگر asp c sharp asp.net use کر کے کوئی web application بنا رہا ہوں تو مجھے visual studio کی ضرورت پڑے گی مجھے sql server کی ضرورت پڑے گی اور front end design کرنے کے لیے html editor وغیرہ کی کسی کی ضرورت پڑے گی تو ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو وہ جو software tools جو آپ کو required ہیں کسی بھی software کو بنانے کے لیے وہ آپ software tools کے section میں لگ دو deployment کا section جب آپ software بنا چکتے ہو تو client کے pc پہ جا کے اس کو install کرتے ہو تو install کرنے کے لیے اور software کو چلانے کے لیے وہاں پر بھی کچھ software چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ database ہے تو sql server چاہیے ہوگا اسی طریقے سے deployment کے time یعنی client کے pc پہ software کو چلانے کے لیے جو جو چیزیں required ہیں وہ آپ ساری deployment کے section میں لگتے ہو اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو operating system کیا چاہیے اس operating system پہ software کون سے چاہیے اور اگر آپ کا software چلنے کے لیے heavy ہے تو اس کو چلنے کے لیے ریم پوسیسر کتنا چاہیے client کے pc کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ deployment کے section میں لگ دیتے ہو اس کے بعد آتا ہے hardware specification ٹھیک ہے اب hardware specification کیا ہے the hardware required to develop this system اب یہ کونسا hardware ہے آپ software بنانے جا رہے ہو تو software بنانے کے لیے اگر heavy software ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی heavy قسم کا system بھی چاہیے ہوگا آپ نے یہاں پہ یہ define کرنا ہے کہ مجھے یہ software develop کرنے کے لیے ایک computer چاہیے اور اس computer میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ramp والا computer وہ ہونا چاہیے کتنی hard disk والا computer وہ ہونا چاہیے اور کتنے processor والا تو یہ ساری جو آپ کی requirement ہوں گی یہ آپ نے hardware specification میں لکھنی ہے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے یہاں repeat کر دوں software tools میں آپ نے وہ software لکھنے ہیں جو آپ کو software بنانے کے لیے چاہیے hardware specification میں آپ نے وہ hardware لکھنا ہے جیسے کہ ram processor وہ سارا hardware جو کہ software develop کرنے کے لیے چاہیے اور deployment جو ہے وہ customer کے point of view سے ہے deployment میں آپ نے وہ hardware اور وہ software دونوں چیزیں لکھ دینی ہیں جو کہ آپ کے software کو customer کے pc پہ چلانے کے لیے required ہے اب 11 point پہ آتے ہیں gant chart gant chart کیا ہوتا ہے یہ ایک chart ہے جو کہ آپ show کرنے کے لیے use کرتے ہو کہ آپ کا پورا project بننے میں کتنا time لگے گا آپ اپنے project کا schedule represent کرتے ہو تو وہ gant chart سے ہوتا ہے یہ optional ہے آپ srs میں رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے اور mostly ایسا ہوتا ہے کہ project کا جو proposal ہوتا ہے اس کے اندر gant chart کو include کر دیا جاتا ہے تو srs کے اندر نہیں رکھا جاتا ہے اگر آپ رکھ بھی لیں تو کوئیسا مسئلہ نہیں ہے gant chart کیسے بناتے ہیں یہ بھی ایک الگ ویڈیو میں already cover ہے وہ ویڈیو کا link جو ہے سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا kindly وہ دیکھ لئے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ srs میں ہوتی ہیں اب آپ کو theoretical تو پتہ چل گیا اب ہم ایک demo srs دیکھتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنائی تھی تو اس سے آپ کو چیزیں اور کے لیے رو جائیں گے یہ ایک srs ہے project ہے میں نے کوئی virtual classroom system ایک assume کر کے demo project اس کے لیے میں نے ایک srs بنائی ہے category میں نے top پہ لگ دی کہ یہ web application ہے کہ mean کے انٹرنیٹ پہ چلے گا browsers کے اندر کھولے گا اس کے بعد میں نے اس کا purpose بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا اس کے بعد میں نے scope بتایا کہ کہاں تک functionality's provide کرے گا پھر introduction کے اندر جا کر میں نے دو points رکھے ایک تو existing system اور آگے جا کے propose system existing system کے اندر میں نے step by step یہ بتا دیا کہ یہ system کیسے پہلے کام کرتا تھا propose system کے اندر میں نے یہ بتا دیا کہ جو میں نے system بتایا ہے وہ کس طریقے سے اس کام کو perform کرے گا جو کہ manually اس طریقے سے ہوتا تھا جو میں اوپر بتا چکا ہوں اور یہ کس طریقے سے efficient ہو جائے گا یہ ساری بات propose system میں لکھتی پھر میں نے advantages بتایا اس کے فائدے کیا ہیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ advantages کو آپ نے ہر perspective میں لکھنا ہے یعنی کہ اس سے جو جو لوگ link ہیں ان کے بارے میں تو virtual classroom کو students بھی use کرتے ہیں اور teacher بھی use کرتے ہیں student پڑھنے کے لیے teacher پڑھانے کے لیے تو میں نے advantages پہلے student کے perspective میں لکھے کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا پھر میں نے faculty کے perspective میں لکھ دیئے اس کے بعد میں نے اس کی functional requirements define کی پھر میں نے non-functional requirements define کر دی اس کے بعد میں نے software tools لکھے جو کہ چاہیے ہوں گے پھر میں نے deployment کا سارا لکھا کہ operating system چاہیے ہوگا windows 8 linux یا unix یعنی کہ آپ نے web application کو کہاں پہ deploy کرنا ہوتا ہے کسی server پہ deploy کرنا ہوتا ہے نا تو وہاں پر آپ کو linux یا unix کا جو ہے server چاہیے ہوگا deploy کرنے کے لیے میں نے وہ لکھ دیا simple سا پھر اس کے بعد میں نے hardware specification یعنی کہ میرا system جو ہے یہ بنانے کے لیے developer point of view سے مجھے کیا hardware چاہیے ہوگا وہ میں نے لکھ دیا intel core i5 ram 4gb hard disk 640 terabyte اب یہاں پر اور ایک چیز میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں اب اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی core i5 system چاہیے اتنا بڑا software بن رہا ہے virtual classroom system کیا یہ core i3 پہ نہیں بن سکتا کیا یہ 2gb ram پہ نہیں بن سکتا کیا یہ 100gb hard disk پہ نہیں بن سکتا یہ 640 terabyte ہی کیوں لکھی ہے 640 terabyte بہت بڑی memory ہوتی ہے یہ میں نے جان بوجھ کس terabyte لکھا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا suspense میں چلے جائیں کہ اتنی بڑی memory کیوں لکھیں تو جواب یہ ہے کہ آپ نے hardware specification کے اندر وہ specification لکھنی ہے اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ ہے student کے point of view سے جب آپ اپنا final year project بنانے جا رہے ہو تو آپ نے final year project جب آپ بنانے جا رہے ہو تو آپ جب ایسا رہا submit کروا ہوگے تو hardware specification کے اندر آپ وہ specification لکھو گے جو آپ کے laptop کی یا پھر جو آپ کے computer کی ہے جس کو use کر کے آپ نے software بنانا ہے جب آپ سے پوچھے کوئی کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے کہ core i5 کیوں لکھا ہے کہ core i3 پہ نہیں اس کا یہ بنایا جا سکتا تو آپ کے پاس ایک solid reason ہے کہ شاید بنایا جا سکتا ہو لیکن میرے use میں سکت core i5 ہے تو جتنے میری resources ہیں میں انہی کے اوپر depend کر کے وہی بات یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں کوئی بھی extra بات نہیں لکھنا چاہتا یہ میں نے جو point آپ کو defend کر کے دیا ہے یہ student کے point of view سے ہے کیونکہ srs میں عمومن یہ بات پوچھی جاتی ہے کیا آپ کا system p4 پہ نہیں چل سکتا یا پھر کیا آپ کا system p4 پہ نہیں بن سکتا تو آپ یہ بتاؤ گے کہ پینٹیم 4 پہ بھی شاید بن جائے لیکن ہم تو اس کے بارے میں بتائیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے ہم students ہیں ہمارے پاس اتنے resources نہیں ہیں کہ ہم پینٹیم 4 چیک کریں پھر dual core چیک کریں پھر core to do چیک کریں تو ہمارے پاس جو ہے ہم اس کے perspective سے بتا رہے ہیں وہاں پر یہ ٹھیک چل رہا ہے ہم نے وہی لکھا ہے تو یہ تھا srs میں نے آپ کو theoreticalی بتا بھی دیا اور آپ کو ساتھ یہ ہے کہ ایک جو ہے پی ڈی ایف ورجن میں ایک srs بنا کے دکھا بھی دیا یہ slides کا پی ڈی ایف ورجن بھی آپ کو description میں download link مل جائے گا ویڈیو کے اور srs کا جو template میں نے آپ کو دکھا ہے اس کا بھی آپ کو download link مل جائے گا description میں تو download کر لی جائے گا اور اگر اس ویڈیو میں کوئی کسی قسم کی آپ کو mistake نظر آئے تو kindly بتا دی جائے گا اور اگر اچھی لگے تو kindly اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے fellows کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو share کریں اور kindly 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 channel کو subscribe کر لیں اور اگر آپ کسی topic پر request کر کے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں ہم سے تو کسی بھی ویڈیو کے comment section میں آپ جا کے اپنا مرضی کا topic بتا سکتے ہیں thank you very much